ویلکم بیک ٹو میر چینل اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے فیروفی ایسے ہوں گے آپ کی سکن کے اوپر ہے سکن کو کیسے آپ نیٹ رکھ سکتے ہیں چھائیوں سے پاک رکھ سکتے ہیں داڑ دموں سے پاک رکھ سکتے ہیں ایکنی اس کا یہ فیس واش ہے اور آپ جو بھی فیس واش گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ وہ لے سکتی ہیں اگر آپ یہ والا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو یہ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے میں خود بھی یوز کر رہی ہوں ایکنی کے لئے بیسٹ ہے اور کوئی سا بھی فیس واش جو آپ گھر میں یوز کرتی ہیں آپ نے وہ لے رہنا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے دو چمچ بیسن لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ کے برابر یا آدھا چائے کا چمچ فیس واش ایٹ کر دینا ہے جو بھی جس کمپنی کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا چمچ ایٹ کیا ہے دو چمچ بیسن دیا ہے اس کو ہم نے کیسے دیار کرنا ہے پھر کیسے اس کو لیکوڈ فارم میں لانا ہے جل فارم میں لانا ہے فیس پر اپلائے کرنے کے لئے اس پہ ہم ایٹ کریں گے آلو کر رس اس پہ ضرورت آلو کر رس ایٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک اچھا سی ٹیکسٹر میں ایک کریم تیار ہو جائے اور پھر ہم اس کو فیس پر اپلائے کر سکیں جن کی سکن بہت زیادہ آپ ہو چکی ہے آئل آ چکا ہے اکنی آ چکی ہے پیگمنٹیشن آ چکی ہے آپ کی سکن کا کلر ہی بلکل ڈل ہو گیا ہے اوہر آل آپ کی سکن بہت ہی خراب ہو چکی ہے تو آپ لازمی اس چیز کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ پیس پر زرک ملتے ہیں آپ کو ہفتے میں دو سے دین دفع اس کو لازمی استعمال کریں عام روٹین میں جو بھی آپ فیس باش استعمال کریں وہ آپ بھی لے سکتے ہیں وہ ایسے بات نہیں ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں یہ بارے لیں یہ تھوڑا سا کاسلی ہے تو یہ جب دانیں نکلنا شروع جاتے ہیں فیس پر آئل بننا شروع جاتے ہیں تو میں یہ یوز کر لیتی ہوں ایک مہینہ دو مہینہ تو اس کے بعد سکن میری صحیح رہ جاتی ہے اور آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جن کی سکن پر ایکنی آ جاتی ہے آئل آ جاتا ہے اور بروائیٹڈ سپریکرز بننا شروع جاتے ہیں تو کوشش کریں جو بھی فیس واش استعمال کریں وہ جیل فارم میں ہونا چاہیئے ملکی فارم میں نہیں ہونا چاہیئے ہر ملکی لڑکیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں